محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کریں گے بابری مسجد کے بننے والی یہ جو مسجد ہے یہ غیر شانی وہ غیر قانونی کہی جا رہی ہے اور انڈیا مسلم پر سلنا بورڈ نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے جیسے کہ بابری مسجد کی جگہ ایودیہ میں واقعی دھنی پوری میں مجوزہ مسجد یا اعتراضات اور سوالات اٹھائے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے جیسے کہ ناظرین بابری مسجد مقدمہ میں اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے برس وکیل رہ چکے اور آل انڈیا مسلم پر سلنا بورڈ کے اہم رکن زفریاب جیلانی کا کہنا ہے کہ جو زمین دی گئی ہے وہ شریعت اور وقف ایکٹ کے اعتبار سے غلط ہے اس لئے اس پر تعمیر ہونے والی مسجد بھی غیر شرعی ہی ہوگی حالانکہ بورڈ کے جنرل سیکریٹی نے اس بیان سے کنارہ کشی کر لی ہے مگر انڈو اسلامیک کلچر فاؤنڈیشن کا صاف کہنا ہے کہ یہ زمین متبادل ہے ہی نہیں تو غیر شرعی کیسے بوجود اس کے اگر کسی کو اعتراض ہے تو اسے عدالت سے روجو ہونا چاہیے بھلے ہی بابری مسجد رام جنم بھومی معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ایک سال بیچ چکا ہو نئی مسجد کے لئے زمین فراہم کرا دی گئی ہو مگر اس تعلق سے سوالات اٹھائے جانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے ناظرین ہم آگے بتا دیں کہ ایودیا سے تقریباً تیس کلومیٹر دور واقع دھنی پور گاؤں میں سپریم کورٹ کی ہدایات پر یوپی حکومت نے پانچ اکڑ زمین پر سننی بورڈ کو فراہم کی ہے اس کی شرعی حیثیت پر سوال ابھی بھی برقرار ہے اس مقدمے میں برسوں یوپی سننی وقف بورڈ نے اہم پیروکار رہ چکے اول انڈیا مسلم پر سلہ بورڈ کے سیکریٹری زفریاب جلانی نے ایک مرتبہ پھر سوال اٹھایا ہے ناظرین ان کا کہنا ہے کہ شریعت میں وقف کی ہوئے زمین کے لیے لیندین کی سخت و مانعات ہے اس کے متوادل زمین کی بھی اجازت نہیں ہے ناظرین وقف ایکٹر میں ابھی صاف ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں دھنی پور میں یوپی وقف بورڈ کو بابری مسجد کمپلیکس کے متوادل کے طور پر جو زمین دی گئی ہے اسے بورڈ نے قبول کر کے شریعت اور وقف ایکٹر دونوں کے خلاف ورزی کی ہے ناظرین جو ملک کے قانون کو بھی خلاف ورزی ہوئی ہے اس زمین پر مسجد کی تعمیر قطعا جائز نہیں باقی جو امارتیں بنوال ہیں مگر یہاں تعمیر کی گئی مسجد میں نماز جائز نہیں ہو سکتی اس پر بڑا بیان دیا ہے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر زفریاب جلانی نے اس تعلق سے میڈیا میں شائع اپنے بیان سے جو بات کی اون میں کہا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلم پرسلنا بورڈ ابھی بھی یہی موقوف رکھتا ہے کہ گوشتہ برس سترہ نومبر کو بورڈ کی میٹنگ میں یہ اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ مسجد کے بدلے زمین نہیں لی جا سکتی روان برس اکتوبر میں بھی بورڈ کی میٹنگ میں یہ تئی ہوا تھا کہ بابری مسجد کے متبادل کے طور پر جو نئی مسجد تعمیر ہوگی وہ غیر شریح ہوگی تو وہاں جو نماز ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی اس پر بڑا بیان آیا ہے وقف ایکٹ کے خلاف ہوگی اس تعلق سے دیگر اہم تنظیموں سے صلاح و مشورہ کر کے ایک بیان جاری کرنے پر اتفاق ہوا تھا تو ناظرین آپ اس بیان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا بابری مسجد کا متبادل ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے کہنے سے کیا ہوگا کیا بابری مسجد جو ہے وہاں نماز جائز نہیں ہوگی بابری مسجد کے متبادل میں جو مسجد بنائی جا رہی ہے کیا وہ مسجد میں نماز نہیں ہوگی تو ناظرین آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ آل انڈیا مسلم پرسلنا بورڈ کی جانب سے بڑا بیان جاری ہوا ہے شکریہ دیجئے اسلام علیکم